اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں ارمزائیم بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے سیال کورٹ کے دو حافظ قرآن بھائیوں کے قتل کے ساتھ ملزمان کی سزائے موت کو دس سال قید میں تبدیل کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے اور بس انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہانی بنا کر آپ ساتھ بندوں کو فاسی چڑھوا رہے ہیں مزید انہیں کہا کہ دوسری ایف آئی آر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد ہوئی یہ نقصانات ہوتے ہیں جب از خود نوٹس لیا جائے سپریم کورٹ نے دو بھائیوں منیب اور مغیس کے قتل کا از خود نوٹس لیا تھا مزید جانتے ہیں زلقرنین اقبال سے زلقرنین بتائے گا اس کیس کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں دیکھیں یہ دوسری ایف دس کا سیالکورٹ کا واقعہ جس میں دو عفض قرآن بھائیوں کو ایک حجوم نتشدد کر کے سر عام سڑک پر حلق کر دیا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اور یہ کیس ملزمان کا جب فضائیں ہوئیں اپیل میں آپ دوبارہ سپریم کورٹ میں آیا تھا اس میں عدالت نے فضائیں موت کے جس سات ملزمان تھے ان کی سزا کو کم کر کے دس سال کر دی اسی طریقے سے جو پانچ ملزمان دن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی ان کی سزائیں بھی کم کر کے دس دس سال کر دی سیف جسس آفیس سعید خوصہ نے سارے معاملے کے اوپر ناقص رہتے ہوئے کہا کہ بچپن سے ہم سنتے آرتے جس کا کام ناوسی کو ساجے اور یہ کام آج سچ کھوتا نظر آ رہا ہے جیف جسس نے کہا کہ یہ عجیب سا کیس ہے جس میں لوگ پہلے تھی یہ تجاری مظاہرہ کر رہے تھے اور دونوں بھائیوں کو دیکھ کر جاکو کہہ کر مارنا چرو کر دیا جیف جسس نے کہا یہ کس قسم کی کہانی بنا کر آپ ساتھ لوگوں کو پانچی چڑھوانا چاہ رہے تھے ساتھ ایسی جسس نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کو کسی بھی طور سزا دینے کا اختیار نہیں دیا جاتا سزا دینے کے اختیار صرف وصرف ریاست کا اختیار ہے اگر لوگوں نے جاکو کو پکڑ بھی لیا تھا تو سزا دینے ان کا کام نہیں تھا ان کا کام تھا اس کو قانون کے حوالے کرتے چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم ملزمان کو چھوڑ دیں گے تو لوگوں کو تشدد کرنے کا لائسنس مل جائے گا لیکن جب تک جن ثابت نہیں ہوگا سزا موت کی عمر کیا جیسی بڑی سزائیں بھی دلہ وجہ کسی کو نہیں دی جا سکتی چیف جسس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں جو ویڈیو سیز واقعے کی جو موبائل سے بن کے وائرل ہوئی تھی وہ دیکھ کر ملزمان کو سزا دی جبکہ کسی بھی ویڈیو کا فرانزک نہیں کروایا گیا اگر فرانزک کروایا جاتا سزا دینے کے اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ذلقنین اقبال آپ کا شکریہ وزیر اطلاع سندھ کہتے ہیں بچے کی موت پر کمیشنر لارکانہ کی ابتدائی رپورٹ مل گئی ہے جس کے مطابق والدین نے لا پرواہی بڑھتی سعید گنی کا کہنا تھا کہ والدین نے بچے کو کراچی لے جانے کی ضد کی جس پر ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ اس حالت میں منتقل نہ کیا جائے والدین کی ضد پر بچے کو روانہ کیا جا رہا تھا کہ انتقال ہو گیا وزیر اطلاع سعید گنی بولے کہ بچے کو فوری انجیکشن لگوایا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری نے سندھ حکومت کو کچھرا کہہ دیا بولے جب تک مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے چند لوگوں کو ڈبے میں بند نہیں کیا جائے گا کراچی کا کچھرا صاف ہو سکتا ہے نہ ہی صوبے کی حالت بدل جا سکتی ہے سندھ میں کراچی میں اس لیے کچھرا ہے کہ کچھرا حکومت ہے یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے سندھ کے لوگوں نے کہ انہوں نے کچھرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے سیاست میں بھی اور انہوں میں بھی اس کو بدلنا ہے جب تک یہ مراد علی شاہ ہے جب تک ان کی یہ کابینہ کے جو دو چار لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو جب تک یہ کچھرے کے نپے میں نہیں گریں گے کراچی میں کچھرا نہیں ساپ ہو سکتا ہے دوزاد انیس میں سندھ کے اندر کتا کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں اور ہو بھی کان رہا ہے لڑکانہ میں اور جب تک آپ ان سے جان نہیں چڑھا لکھیں کہ معاملہ حل نہیں ہونا اہمیت یہ ہے کہ یار کوئی لوگوں کو زندگی کی کوئی بیسک سہولتیں تو دو نہ یہاں پہ سڑک ہے نہ یہاں پہ کوئی صفائی کا انتظام ہے نہ پیلے کا پانی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں بس میری ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس ہمارا انہیرنٹ رائٹ آگئے مولانا فضل الرحمن بائیس نمبر بھگلے کی جنگ لڑ رہے ہیں تیس سال فضل الرحمن کشمیر کمیٹی کا چیئرمن را ایک مجھے بتائیے کہ ایک بات کی ہو انہوں نے جب سے کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا فواہ چودری نائب وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں فیوچر سمیٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بولے وزیراعظم کو بہانے بہانے سے بتاتا ہوں پاکستان سے ترقی آفتہ و ملکوں میں سائنس و ٹیکنالوجی کا وزیر ڈپیٹی پی ایم ہوتا ہے پرائم منسلس آپ کو تو میں روز ریمائنڈ کراتا ہوں کہ جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے چائنا ہے سنگپو ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے کوریا ہے یہ جو سارے ملک ہیں ان میں اور پاکستان میں فرق جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور بہانے بہانے سے میں پرائم منسلس آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کا سائنس اور ٹیکنالوجی منسل تقریباً دپٹی پرائم منسلسل ایسے شیطانی مت کریں آپ اللہ کرے انہوں کا دھیان آجائے آپ کہنا کے چاہتے ہیں ابھی پیس تو نہیں آجائے 40 روز کے قریب ہونے کے وہیں انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہے موبائل سروس بحال نہیں ہے اور کارفیون دن اور رات کا مسلسل جاری ہے یہ مسئلہ کسی زمینی ٹپڑے کا نہیں ہے پانچ اکس کے جو دامات ہیں انہوں نے ہماری تشویش میں اضافہ کیا ہے ایک ہومن رائٹ آرگنائزیشن جو جنیوہ میں موجود تھی ایک نے ہندوستان کے بوقف کو تصمیم نہیں کیا بلکہ رد کیا دنیا نظریں مول سکتی ہے پاکستان آپ کے نظریں نہیں مولے گا یہ قوم کا فیصلہ ہے اور یہ قوم کے منتخب وزیراعظم عمران خان کا فیصلہ ہے We are right behind you 27 تاریخ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی کے جاس میں آپ کا مقدمہ پیش کرنے جا رہی ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کی جذبات کو مجرور حرکت نہیں کریں نرندر مودی ہٹلر کی پالیسیو پر گامزن ہے مقبوضہ کشمیر میں ایک لاکھ سزائی شہادتیں دس ہزار کے قریب افراد کے بارے میں کوئی کچھ خبر نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئے سیکڑو بچے پیلٹ گنوں کے حملے میں بینائی سے محروم ہو گئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر قومی پارلمنٹیرینز کانفرنس برائے کشمیر سے خطاب کر رہے تھے ایک لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہندوستان کے اندر اس نے وہی کر رہا ہے اور اس نے سب سے پہلے ٹیس کشمیر کے اندر کیا جیسے ہٹلر نے چکسلہ بیکیا بیکیا تھا بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب اور امریکہ پر تبادلے خیال کیا گیا ہے وزیراعظم اور سپہ سلار کی ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی وزیراعظم کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب پر بھی مشابرت کی گئی وزیراعظم شیخ رشید کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دے رہی سما سے خصوصی گفتگو میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مریم نواز شہباز شریف نواز شریف اور آصف زرداری میں اب کوئی بھی خطرناک نہیں رہا عمران خان نے کہہ دیا ہے جب تک یہ پیسے نہیں دیں گے باہر نہیں جانے دوں گا مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب ایک طرف کشمیر کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف اپوزیشن ایک پیش پہ نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کی ارطالوں کی کارڈ لوگ ڈائن کی کارڈ تو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی مستقیل میں دیکھیں مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ نہیں جائے گی اور تیس تاریخ کو جو انہوں نے میٹنگ رکھی ہے اس میں ایک ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور فضل رحمان صاحب جو کھیلنے جا رہے ہیں ناموس رسالت کے نام پر جو گھرک میں مسجدوں کو آرگنائز کر رہے ہیں مدرسوں کو میں تھا جس نے ناموس رسالت قوم کو بتایا یہ سارے اس کے حامی تھے اس بل کے میں نے بہتر گھنٹے کا نوٹس دیا انہوں نے اس کو میرے تھریٹ کرنے پہ ایک اکیلا ہی میمبر تھا میں میرے تھریٹ کرنے پہ یہ بھاپ گیا اور وہ بھی پیچھے ہو گیا اور